ملک میں مونسون کا نیا سپیل پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا ملوچستان کے زلہ ہرنائے میں توفانی بارش سلاوی صورتحال کئی علاقے ذریعب آج بھی بالائی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سندھ میں گرمی کراچ کراچی میں آج بوندہ باندی کا امکان بجلی اور پانی کی ادم فراہمی پر شہری سراپہ احتجاج ماری پور کراچی میں عوام سڑکوں پر آگے ملدیا ٹاؤن میں روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا ٹرافک کی روانے متاثر گاڑیوں کی اقتارے لگ گئی مظاہرین اور زلائی انتظامے کے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد روڈ ٹرافک کیلئے کھول دیا گیا کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا ناظرن بائی پاس پر مبینہ پولیس مقابلہ فائرین کے تبادلے میں تین دہشتگرد حلاق دو فرار پولیس کا جائے وقوع سے خودکش جیکٹ اور اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ خدا بکش گوٹ میں مارا گیا خطرناک دہشتگرد نکلا سلط عرف جوسف سانحہ سفورہ میں ملوث دہشتگردوں کا ساتھ ہی تھا قومی اسمبلی اجلاس بجٹ پر بحث جاری نیب حکام نے آسی فری زرداری کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا قومی اسمبلی میں سیلیکٹیز کا لفظ استعمال کرنے کی پابندی کے سوال پر بولے اس پر قانونی ماہرین سے بات کرتا ہوں پارلیمنٹیرین سے بھی مشاورت کروں گا بتا کرتے ہیں یہ پابندی لگا بھی سکتے ہیں یا نہیں مولانا فضل الرحمن آل پارٹیز کانفرنس کے لیے سرگرم فضل الرحمن کو اپوزیشن رہنماؤں کو فون 26 جون کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دے دی کہتے ہیں ملک بچانا ہے تو نیشنل ایکشن پلین کی بجائے معاشی ایکشن پلین بنانا ہوگا ریاستوں کی بقاہ کا داروں مدار معیشت پر ہے موجودہ حکومت جالی ہے نئے منصفانہ الیکشن کرائی جائیں میگا منی لانڈرنگ کیس فریال تالپور کے احتساب عدالت میں پیشی فریال تالپور کو نو روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر پیش کیا جائے گا نیب فریال تالپور کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کرے گا احتساب عدالت اسلام بات میں اندنی پور ریفرنس پر سمات راجہ پرویز اور دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ نیب نے راجہ پرویز اشرف کی بریت کی مخالفت کر دی موقف اختیار کیا کہ ملزمان پر بدنیتی سے اختیارات کا غلط استعمال کا انسان ہے پروجیکٹ میں تاخیر کی وجہ سے ستائیس عرب کا نقصان ہوا چیف جاسٹس کی زیرے صدارت عدلیہ پولیسی ساس کمیٹی کا اجلاس موڈل کورٹس کے دائرہ کار میں توسیح کی منظوری دی جائے گی سیول، فیملی، رینٹ اور مجسٹریٹ موڈل کورٹس قائم کرنے کی منظوری کا امکان اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جاسٹس شرکت کریں گے دوسری شادی کے خواہش مند حضرات کے لیے بری خبر دوسری شادی کرنی ہے تو مسالیتی کاؤنسل کی اجازت لازمی لینا ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا آزاد کشمیر کے رہائشی کی دوسری شادی کے خلاف پہلی بیوی کی درخواست پر سمات دوسری شادی کرنے والے کو ایک ماہ قید اور پانچ ہزار جرمانے کی سزا سنا دی اللہ کا شکر ہے معصوم فرشتہ کا قاتل قانون کی گرفت میں ہے نیا پاکستان میں قانون کا یک سا اطلاق ہے معاون خصوصی فردو ساشی قوان کا ٹویٹ لکھا فوری عملداری اور اداروں کا استحکام یقینی بنایا جا رہا ہے ناروال میں مسرے صحت کھانا کھانے سے چودہ افراد بے ہوش تمام کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اسپتال میں علاق جاری متاثرین کی حالت خطرے سے باہر ویل پلیڈ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوی باجوا نے شاہینوں کو تھپکی دے دی سٹیڈیم میں پاکستان زندہ باد کے ناروں پر سے پاس الہر کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آرمی چیف کے ہمراہ سٹیڈیم میں میچ دیکھا میجر جنرل آصف غفور شرائقین میں گھل مل گئے بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں